خیبر پختونخواہ کے بلدیاتی انتخابات میں غیر حتمی غیر سرکاری انتائج آنے پر مختلف پارٹیز کے حامیوں نے دھول کی تھاپ پر رکس کیا اور مٹھائیاں باتی گئیں نون لیگ پی پی آئی اور آزاد امیدواروں کے حامیوں نے جیت کا بھرپور جشن منایا بلدیاتی انتخابات میں جیت کارکن پر جوش دھول کی تھاپ پر جشن کے ساتھ خوب مٹھائیاں باتی گئیں ہریپور کی تحصیل خانپور میں مسلم لیگ نون کے امیدوار راجہ حارون سکندر نے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق متعدد پولنگ اسٹیشنوں پر کامیابی حاصل کی خانپور میں راجہ حارون سکندر کے دیرے پر کارکنان کا حجوم خوب جشن منایا تحصیل ہریپور سے الیکشن لڑنے والے آزاد امیدوار سمی اللہ خان کے دیرے پر بھی جشن کا سما رہا سمی اللہ خان کے دیرے پر ڈھول کی تھاپ پر کارکنان نے خوب رکس کیا اور مٹھائیوں سے لطفندوز ہوئے پشاور کے مختلف علاقوں میں بھی کانسلرز نے اپنے اپنے علاقوں میں جیت کا جشن منایا اور اسی تمام تر صورتحال پر بات کریں گے بیورو ہیڈ پشاور امیر یاسر ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے اور حکمرہ جماعت جیت رہی ہے اب تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں مجموعی طور پر کل جو ماحول رہا کیا تاثر گیا ہے اسے جی مجموعی طور پر جو ماحول رہا ہے وہ تو دیکھا جائے تو پرامل ہی رہا ہے سوائے جو زینب باجور میں ایک خودکش حملہ ہوا ہے اس کے ناوکرک اور لکھی نوروت میں فارن کے واقعات ہوئے ہیں جس میں کچھ افراد جہاں بھاک بھی ہوئے ہیں مجموع طور پر دیکھا جائے تو پشاور سمیت جو سپرہ ازنا میں دلزادی اندخابات کا عمل ہوا ہے تو وہ ایک خوش آئیں ہے کیونکہ عوام کی جسپی اس میں کافی زیادہ تھی کیونکہ انہوں نے بہت سارے کے مسائل کا سامنا تھا جو اختیارات کی سطح پر منتقل ہونے سے ہی مسائل حال ہو سکتے ہیں تو اب وہ عوام کی رسائی میں بھول ہوں گے جن کو انہوں نے منتصف کیا ہوگا اور وہ اپنے مسائل کے حال کے لیے آسانی سے ان لوگوں سے رابطہ بھی کر سکے گے اس لئے نتائج کے حوالے سے دیکھا جائے جو ہی گلتی کا عمل شروع ہوا اور اس کے بعد نتائج آنے کا سلسلہ تقریباً دو سے تین گھنٹے تک ایک ربط کے ساتھ جائی گا لیکن اس کے بعد حیرت انگیز طور پر نتائج آنے کا سلسلہ جو پشاور کی بات کرے تو سٹی میر کے علاوہ جو چھے قیسی گئے تھیں ان کے نتائج بھی ابھی تک مکمل طور پر چھیک ہے امیر ابھی مکمل طور پر نتائج سامنے نہیں آئے ہیں سرکاری طور پر ہی جب اعلان کیا جائے گا تو پتا چلے گا کہ زیادہ تر جو ازلہ ہیں وہاں سے کس نے میدان مارا ہے یہ بتائے گا کہ اب جو جماعتیں پیچھے رہ گئی ہیں کیا دھاندلی کا شور بھی سنائے دے رہا ہے اس وقت جو بلکل دھاندلی کا شور اس نے ابھی سنائے دے رہا ہے کہ جو نتائج کا ایک سستہ شروع ہوا تھا چھے بزے کے بعد سے وہ اچانت آکے دو تیر زندے بعد رک گیا یا چار زندے بعد وہ رک گیا میڈیا کے لوگ بھی الیکشن کمیشن کے بار بار یہ سوال کرتے رہے کہ یہ نتائج آنے کا سنسنس یوں رکھا ہے لیکن الیکشن کمیشن اس بارے میں واضح ابھی تک کوئی جواب نہیں ہے جیسے کہ یہی اتراز مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں جو انتخابی عمل میں حصہ لے رہے ہیں جو ان کا انتہائی کانٹے کا مقابلہ پر شارعہ میں متوقع تھا تو ان سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی یہ ایسے الزمات دھاندلی کے یا دیگر الزمات لگائے جا رہے ہیں جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ جو متعلقہ آروز کے پفادر سے وہاں پر بھی میڈیا کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی اس وجہ سے ان پر کافی زیادہ فوالات اس بارے عمل پر اس وقت اٹھ رہے ہیں اچھا امیر آسر یہ بھی بتائے گا پی ٹی آئی کو بڑتر ہی حاصل رہی ہے عوام کو کیا توقعات ہیں اور کس پبلک سیکٹر میں کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے بلدیات میں دیکھیں عوام کی توقعات تو تحریک انصاف سے پہلے بھی تھی اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے دوسری مرقبہ اس سے یہاں یہاں پہ صوبائی حکومت کو منتقد کیا لیکن مجموع طور پر تنجاب وفاقی حکومت کی جانب سے جو کارکردگی سامنے آئی ہے اس سے نہ صرف وفاقی حکومت کے عوام بلکہ اور صوبوں کے عوام بھی اس سے مقاصد ہوئے ہیں خوشوصاً تحریک انصاف صوبے کے لوگوں نے بہت زیادہ بڑے پیمانے کی جو مینڈرٹ دیا تھا تو اب برن لوگوں کی یہ توقع بھی ہے کہ جو مختلف شعبے ہیں خوشوصاً تعلیم کا شعبہ ہے خوشوصاً جو روزمرہ کے امور ہیں جو بلدیات کے حوالے سے ہیں جو عوام کو درپیش ہوتے ہیں صحت کے مسائل درپیش ہوتے ہیں تو وہ عوامی توقع کر رہے ہیں کہ یہ ان بلدیاتی نمانوں کے ذریعے ان کے یہ مسائل بھی حل ہوں گے لیکن اب وہ آنے والا بقی اس چیز کو ثابت کرے گا فیلحال تو یہ انتخابی عمل کو متعازہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے امیر کی اپا رہے ہیں ٹھیک ہے امیر یاسر سرکاری طور پر ابھی نتائج سامنے نہیں آئے ہیں لیکن وہاں پر ووٹوں کی گنتی کا سلسلہ جاری ہے جو محول ہے اس بارے میں آپ نے ہمیں آگاہ کیا بہت شکریہ آپ کا موسیقا موسیقا